بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری میمان خاص راکٹر آرفہ زہرہ نے اس موقع پہ ہمیں بغت دیا تو بیشتر اس کے کہ ہم آگے بڑھیں میں حسب معمول جوائف اردو کا ایک مختصر سا تعرف پیش کروں گا جوائف اردو ایک زو لسانی ادارہ ہے بائلنگو لدارہ ہے ہم اردو اور انگریزی دونوں کا استعمال کرتے ہوئے اردو کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اردو کو سب دوستوں کے لیے آسان بنا کر پیش کیا جائے ہمارا ان نشستوں کا سلسلہ اس وبا کے دنوں سے پہلے مختلف شہروں میں ریڈنگ گروپس کی شکل میں چلتا تھا لاہور کے اندر بھی ہم یہ نشستیں جب منفقت کیا کرتے تھے ڈاکٹر آرفہ بھی باقائدگی سے ہمیں وقت دیا کرتی تھی اب اس کے بعد سے یہ نشستیں ہم آن لائن لے آئے اور اب اس کی وجہ سے ہر نشست کے اندر دنیا بھر سے ہمارے سامین ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہم ان نشستوں کا اتمام کر رہے ہیں تو جوائی فردو سرہ سر رضاکاروں کی مدد سے چلنے والا ادارہ ہے یہ سب کام کرنے کے اندر بہت سے لوگوں کی کابشیں درکار ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی اگر ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں اور ہماری رضاکاروں کی ٹیم کو جوائن کریں اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف تو پہلا ذمہ جو بطور میزبان میرا ہے وہ مہمانوں کے تعارف کا ہے اور یہ مجھے ہمیشہ بہت دشوار کام لگتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں کا تعارف کرائے جائے یہ جمعہ جو عموماً بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ہستیاں تعارف کی محتاج نہیں ہیں تو یہ یہاں پہ بات صد فیصد نکالا کہ پہلے تو ہمارے پاس ڈاکٹر آرفہ موجود ہیں اور یہ استثناء مجھے دے چکی ہیں ماضی میں کہ میں ان کا تعارف کرانے کی دکت میں نہ پڑھا کروں کیونکہ اب سب لوگ ان کو جانتے ہیں اردو عدب سے منسلک اردو عدب کی محفلوں میں جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے ڈاکٹر آرفہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں اور پھر امجد اسلام امجد صاحب کا تعارف کرانے کا میں نے حل یہ نکالا کہ ڈاکٹر آرفہ کو یہ ذمہ دیا کہ آپ امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں کچھ تعارفی کلمات کہیے آپ لوگ امجد صاحب کو جانتے ہیں ایک لفظ ہی کافی ہے عدیب اور اس کے اندر پھر جتنے بھی زاویے ہو سکتے ہیں عدب کے ان تمام میں امجد صاحب ہمیشہ سے ایک سرگرم رہے ہیں اور صفحے اول کے عدیب رہے ہیں تو پہلا سوال بھی اور پہلی درخواست بھی ڈاکٹر آرفہ سے اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی ہمارے لیے وقت نکالا عداب امجد صاحب اسلام علیکم اور ڈاکٹر آرفہ اسلام علیکم آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ امجد صاحب کے تعرفی کلمات میں کچھ فرمائیے بہت شکریہ علیم آپ کا اور یہ بات میرے لیے بڑی خوشگوار بات ہے خوش آئین بات ہے اور غالب میری مدد کو آج نہ آتے تو کیا ہوتا کہ تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار تو عمجد سب سے پہلے تو سالگرہ مبارک ہو کیونکہ آپ کی سالگرہ سے ارتو کی بہت سی گرہیں کلتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اور عمجد تقریباً ایک نسل سے ساتھ ہیں میں اپنے آپ کو تو قبل از مسیح کہتی ہوں ان کو نہیں کہوں گی کیونکہ وہ مجھ سے ایک دو سال چھوک لیکن عمجد ایک بہت شاداب طبیعت کے اور ایک بہت ذرخیز ذہن کے عدیب ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کہیں پابند نہیں کیا کسی بھی عدیب کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس میدان میں بھی اس کی طبیعت جولانی دکھاتی ہو تو وہ اس میں جائے عمجد کے ساتھ لطف یہ ہے کہ ہر میدان میں ان کی طبیعت جولانی دکھاتی ہے شائری تو اپنی جگہ ہے جو کہ وہ مسلم ہوئے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ ڈراما ہو اور جن لوگوں نے عمجد کو گفتگو کرتے سنا ہے اور یا جن سے عمجد تکلف میں گفتگو نہیں کر پائے ہیں وہ بہت محروم رہے ہیں ایک طبیعت میں مزا ہے اور زبان کا جو ذوق ہے جو بزلہ سنجی ہے اس کا جواب نہیں ہے اگر ان کی طبیعت اس وقت حاضر ہو تو دامن چھڑانے والے کو دامن چھوٹتا نظر نہیں آتا اور ان کے لیے ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو گلتے چلے جانا بہت آسان ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں جو آیا فورتو کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم عمجد کو ایک ایسے دن مل رہے ہیں جو دن ان سے ملنے کے لیے ہے وہ کے افسوس یہ ہے کہ یہ جو دوری ہے اس میں قربت ہے اور جو قربت ہے اس میں دوری ہے نہ آپ سے مٹھائی کھا سکتے ہیں نہ آپ کو مٹھائی کھلا سکتے ہیں تو دونوں پر قرض اور ادھار رکھ لیتے ہیں اگر میں عمجد کی عمر کا راز نہیں کھول رہی ہوں تو پچاس برس سے تو لکھ رہے ہیں شاید اور شاید چالیس سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں چالیس سے زیادہ اور سال بھی زیادہ ہے میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کی نوجوانی پہ حرف نہ آنے دوں مگر اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو صحیح اور اس میں دیکھئے شیر کا کمال اپنی جگہ ہے اور شیر میں بھی ہر جہت میں شیر کہا ہے غزل کہی تو غزل کہا قدا کیا اور عمجد اگر میری کم علمی سے خفا نہ ہوں تو مجھے ان کی نظمیں کہیں زیادہ پسند ہیں ان کی غزلوں کے مقابلہ کیونکہ وہ نظم میں انہوں نے جس طرح تغزل کو اور تغزل کہتے ہیں لیریسزم کو جو آئی اف اردون ہے تو انگریزی بولی جا سکتی ہے اور نظم میں اگر تغزل آ جائے لیریسزم آ جائے تو نظم کا جو لطف ہے وہ دوبالہ ہوتا ہے اور نظم پھر بیانیاں نہیں رہتی ہے it's not a narrative only وہ پھر ایک تربیہ ہو جاتی ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان بنتی ہے آپ کے اندر گیت گنگنانے کو آپ کا جی چاہنے لگتا ہے اور اس میں کمال عمجد نے ایک اور بھی کیا ہے کہ زمانے کی تصویر کھیچی ہے ہم میں سے اکثر لوگ یا تو زمانے کی تصویر کھیچتے ہیں جب زمانے سے خفا ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ تصویر کھیچتے ہیں جو زمانے کی خوش آمد کرتے ہیں الحمدللہ عمجد اس میں شامل نہیں ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو زمانے کے ساتھ بہ جاتے ہیں اور اچھے اور برے کا فرق نہیں رکھتا حمدل میں واقعی آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں بہت دل سے کہ آپ نے شیر کی شیریت کا نغمے کی نغمیت کا اور شائری کا جو ایک حسن ہے کہ سچائی رہے مگر اتنی کردی نہ ہو کہ حلق سے اترنے نہ پائے اور اتنی میچھی بھی نہ ہو کہ اس بات کے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے آپ یاد میری بات سمجھ لیجے گا کہ مٹھاس جتنی اچھی طرح تلخی کو بیان کرتی ہے تلخی کبھی خود کو تلخی میں اتنا اچھا بیان نہیں کر سکتی پھر عمجد نے جو میں ان سے آج سوچ کر آئی ہوں کہ کچھ سوال ان سے اس پر پوچھوں گا بہت زبدس ڈرامے لکھے اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں تو عمجد نے بہت کچھ روز مرہ کے حالات پر بھی لکھا اور اس میں بڑی سچی تصویریں معاشرے کی لکھی میں بنیادی طور پر عمجد کو استاد مانتی ہوں لیکن یہ بہت جگہ افسر بھی ہوئے اور بہت بڑے بڑے افسر ہوئے لیکن ان کی افسری میں ان کا عدیب اور ان کا استاد زندہ رہا حلیم آپ ان سے بات کیجئے میں درمیان میں کہیں نہ کہیں آتی رہوں گے عمجد بہت شکریہ بہت 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 نوازش بہت نوازش بہت نوازش اور عمجد صاحب جس طریقے سے انہوں نے تعریف کروایا یہ انہی کا خاصہ ہے مجھے تو وہ شہریات آرہ تھا اس میں اگر ہم حفیظ کی جگہ عمجد وزن کی وجہ سے نہیں لگا سکتے اس لئے حفیظ کے ساتھ ہی سن لیتے ہیں کہ تشکیل و تکمیلے فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدیق کا حصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو آپ نے وہی پچاس برس کا ذکر کیا وہی پچاس برس کا ذکر کیا آپ نے روپر آرفہ اور کتابوں کی تعداد میرا خیال ہے عمجد صاحب ستر سے تجاوز کر چکی ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور پہلو جو ہیں وہ شیر شائری برامانگاری فکشن کولم اور اب تو جو پہلو لوگوں کو نسبتاً کم معلوم ہوتے ہیں تنقید بھی ہے اور انتخاب بھی ہے ترجمے بھی ہیں سفرنامے بھی ہیں سفرنامے بھی ہیں بلکل تو کوئی صحیح معنوں میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اردو عدد کی سنف شاید ہی کوئی ایسی سنفوں کے جو بچی ہو تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی سب سے محبوب اور پسندیدہ سنف کونسی ہے کس یونرہ میں لکھنا آپ کو خود سب زیادہ پسند رہے ہیں اصل میں یہ سوال بہت اسطان بھی ہے اور بہت مشکل بھی مشکل اس لیے کہ ایک آدمی ایک چیز کا نام لے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا شکری سے آدمی کر رہا ہے ان باقی نعمتوں کی طرف سے جو اللہ نے اتا کی ہیں لیکن جیسے ہم بچوں میں بھی چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو میرے خیال میں شاعری جو ہے یہ شاید ویسا جانرہ ہے جو میری بنیاد ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید اسی سے اٹھی ہیں یا اسی کے ساتھ مل کر اٹھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر شاعر ہوں جی آپ کی آواز میں تھوڑی سی انٹررپشن آ رہی تھی لیکن آخری جملہ بلکل واضح تھا اہم رول رہا جب آپ نے آغاز کیا ڈرامے کے بارے میں میرا ایک سوال اس کا تھوڑا سا میں پسمنظر پیش کر دوں کہ ہم جو آئی فردو کے پلیٹ فارم سے ایک سیریز کے طور پر ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میڈیا اور زبان کا افس میں جو ربط ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز کرتا ہے معاشرے کو بھی اور زبان کو بھی اس سلسلے میں کچھ میزبانوں سے بات کی نیوز کاسٹر سے بات کی اور آج چونکہ آپ سے بات کرنے کی خوش نصیبی اور موقع مل رہا ہے تو ایک سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہیں ڈراما جو اب بھی ایک معروف سنف ہے ٹیلویجن پہ اس میں کردار اور کہانی کے اندر تو کچھ انتاعت آیا کچھ گہرائی کم ہوئی زبان کے بارے میں بھی کچھ انتاعت نظر آتا ہے کچھ کمی نظر آتی ہے تلفز میں مجھے تو بعض وقت تو خراب کو خراب بولتے بھی پاکستانی چینلز پہ نظر آتے ہیں اور زیر زبر کی تشدید کی غلطیاں تو جان نہیں دیجئے تو یہ آپ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ انتاعت کیسے آیا اور کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے آپ تو اس شو میں بڑے عرصے سے وابستہ رہے اور بڑے عرصے سے آپ نہیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تقریباً آسکر سے بجاس پرس پہلے تو اس وقت ریڈیو پر آپ دیکھتے ہیں کہ صوفی طبصم صاحب جو ہیں ان کا ان کو رکھا گیا تھا اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو لفظ آنے آئے اس لفظ کی سیس کا شعال جو بھی بھولنے والا ہو اس صوفی صاحب سے کنفرم کر لے کہ اس کی زیر دبر بیس دباؤ یہ کیا ہے کیسے میں نے اس کو بولنا اسی طرح جب ہم ٹی وی میں آئے تو مختار صدیقی ہمارے بہت اچھے نظم کے شاعر تھے وہ سکپٹ ڈیٹر ہوتے تھے اور وہ بھی اسی طرح زبان کے استعمال پر دیتے اب ہوا یہ کہ جب یہ عبارت گرنی شروع ہوئی درامے کی تو یہ ایک طرف سے نہیں گری کہ یہ ہمہ جہت ایک طرح کا زوال ہے اسی میں یہ حصہ بھی آیا جسی طرح آپی طرح کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو بہت سارے لکھنے والے بچے ہیں انہوں نے بچپن میں پروسی ملک کے ڈرامے دیکھے جن میں جو ساؤنڈ ہیں جیسے آپ نے خراب کہا اور بہت ساری ساؤنڈ ہیں تو وہ ان کے کانوں میں پڑی اور ان کو کوئی بتانے اور سمجھانے والا بھی شاید نہیں تھا چنانچہ اسی کو وہ کیری فاروڈ کر کے اپنی تیریلوں میں لے آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف ایک طرح کی ایک سلگش ہونا کہیے آپ ایک طرح کی بے پروہی برتی گئی اگر ہم آج بھی تھوڑا سا اس طرح کا اتمام کریں کہ جو بھی چیز ٹیلی کاسٹ ہو یا اون ایر ہو وہ جانے سے پہلے اس کو کوئی زمان کا ماہر آدمی جو ہے وہ دیکھ لے تو میرے خیال میں یہ مستہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ ہمارے آدھ کل کے بچے جو ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ زبان بھی ایسی لکھتے ہیں جو شاید کسیت پار بھی قابل تاری یا چھی نہیں علیم اجازت دیجئے تو میں ڈرامے سے متعلق امجد کی توجہ ایک طرف دلانا چاہتی ہوں امجد آپ نے وارث لکھا تو جس وقت اس کا وقت ہوتا تھا دکھانے کا تو لاہور شہر کی سڑکیں سونی آتے تھیں جو اس کا موضوع تھا جو اس کی باتیں تھیں وہ ہماری زندگی کے قریب ترین باتیں تھیں لیکن اس میں عورتوں کی ذلت شامل نہیں عورتوں کا ایک برا کردار اتنا برا کہ ماں سوائے وہ منفی بات کے کچھ نہیں کر سکتی اور جو زبان اس کے شاید ہم تنہائی میں بھی یہ دوسرے سے نہیں ہوئی اب باقاعدہ ٹیلیویجن پر آتی ہے تو آپ بتائیے کہ یہ ایک طرف تو ہم بے حد اسلام پسند ہوئے زیاو لقص آپ کے لفظوں میں اور اب ہم بہت ہی زیادہ مسلمان ہوتے جاتے ہیں تو یہ عورت کی تحقیر کہاں سے جائز ہوگے اسلام میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو وارث کا لکھنے والا عورت کی بے وارثی کو کیسے دیکھتا ہے دیکھیں میں آپ سے آل کرتا ہوں دیکھیں جب کوئی جس کو کہتے ہیں نا جب کوئی قدر جو ہے وہ قیمت میں تبدیل ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے ساتھ تھی اس کے اندر کی جو خصورتی حسن اس کا احترام جو ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ کیا ہے جب سے دو جار تین چار سے جب جو ہمارے ٹیلیویین آئے ہیں پرائیویٹ چینلز تو یہ آگے سیٹھوں کے قبضے اب سیٹھ جو تھے اس کا مقصد سیٹھ کا ہوتا ہے صرف کہ میں نے دو دنے لگائے ہیں تو اس کو میں نے چار کیسے کرنا اب اس کیسے کرنے میں یہ جو اخلاقیات جس کا آپ ذکر فرما رہی ہیں اول تو یہ غائب ہو جاتی ہے پھر دوسرے وہ جو گھٹیا پن ہے کہ عورت کی تصحیق کریں عورت کو تھپڑ ماریں عورت کو گالی دیں عورت کو ضلیل کریں عورت کو ایک کردار اس کا گرا ہوا دکھائیں تو یہ جلدی بکتی ہے تو چونکہ اس کا مقصدی بیچنا ہوتا ہے اس لیے وہ انہی چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو دے پرانے لکھنے والے اب آپ کو ٹی وی پر سکرین پر نظر نہیں آتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگوں نے جس اس میں اخلاقیات میں آنکھیں کولی ہیں ہمارے اب بس میں نہیں ہے کہ ہم چار پیسے کمانے کے لیے اپنی اس زندگی بھر کی کمائی کو بھی ضائع کر دیں اور وہ جو اخلاقی نومز ہیں جن پر ہمارے معاشرے کی داری چوٹیاں قائم ہیں عورت جو ہے یہ میری بہن بھی ہے میری ماں بھی ہے میری بیٹی بھی ہے میری بی بھی بھی ہے میری دوست بھی ہے تو یہ اتنے اس کے پیارے رشتے ہیں سارے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو چند پکوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی عرقنیں کرنی چاہیئے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب چیزیں بازار میں آتی ہیں تو پھر وہ بازاری ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو بازاری بنا دیا گیا ہے میں نہیں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی رسپانسیبیلیٹی لینے والا ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کی گھٹیا باتیں جو ہیں وہ ٹی وی پر نظر آنا بننا ہو میں امجد آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف دلاتی اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بزوں میں خود دانشور ہیں وہ جب ٹیلی ویزن پر موجود خواتین سے گفتگو کرتے ہیں یا جو آپ کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مذہبی رہنما ہیں اور انہیں کسی خاتون کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ حوالہ آ رہا ہوگا میں وہ دہرانا نہیں چاہتی اپنی تکلیز دے بات میں اور میں نے آپ کی اس بات کو مان لیا کہ قدر قیمت میں بدل گئی ہے اب ویلیو نہیں رہی اب ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے لیکن آپ بتائیے کہ ایک طرف معاشرہ حد سے سوا حد سے سوا اسلام کی سرپرستی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف جو ایک بنیادی اخلاقی باتیں ہم نے اور آپ نے جانی تھی جو شاید آج بھی ہمارے بہت سے گھروں میں موجود ہوں گی وہ کہاں گم ہو گئے ہیں ہم ان کو ٹی وی پر لا کر کس قدر رسوا کرتے ہیں اور ان دانشوروں کو کس طرح سے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور مذہبی رہنما کے سامنے تو خاموشی کے سوا کچھ اور جائز ہی نہیں دیکھیں عرفہ بات یہ ہے آپ بھی ماشاءاللہ بہت دنیا گونی ہے میں نے بھی دنیا کے کچھ محضب معاشرے دیکھے ہیں اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ان معاشروں کی مضبوطی کا راز کیا ہے اس میں راز کی بنیادی اگر بات آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات جو ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا کہیں بھی کسی بھی سٹیج پر وہ اپنے معاشرے کی بنیادی اخلاقیات اس پر کوئی کمپرمائز نہیں کرتے دوسری چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو میں نے بھی اشارت نہیں آپ سے ارد کیا تھا کہ جب ہر چیز بھی بھگنے والی ہو جائے تو اسلام کے نام پر بھی اسلام کو بیچا جا رہا ہے فیشن کے نام پر فیشن کو بیچا جا رہا ہے اور ہر چیز کے نام پر ہر چیز کو بیچا جا رہا ہے یہ سمجھوتا تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح جو ہے کوئی پیمرہ شیمرہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی اس کو صرف میں اور آپ روک سکتے ہیں میں اور آپ سے مراد ہے ہمارا معاشرہ جب تک معاشرہ نو نہیں کہنا سیکھے کہ میں نے یہ نہیں خریدنا اس وقت تا یہ چیزیں یہ بند نہیں ہوں گی تو میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ میں اور اپنے بچوں میں آنے والی نسلوں میں یہ حمد پیدا کرنی چاہیے کہ وہ غلط بات پر نو کہنا سیکھیں اور نو بھی کہیں پوری فورس اور طاقت کے ساتھ جہی چیز ہے جو حجتیوں کو فامس اپنی سطح بلاتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں اور جو آپ کے علم میں ہے اور آپ جیسے شخص جو لفظ کو ہر صورت سے برتنا جانتا ہے اس کے سو معانی ہوں تو اس کو سو صورتوں سے آپ برتتے ہیں کہ آپ دیکھئے جو بزوں میں خود سوشل میڈیا شروع ہوا ہے اور اس پر اگر کسی کی مرضی کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے اب ایسی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے جس پہ سو کے سو لوگ آمنہ صدق نہ کہیں سب کو وہ قبول ہو جائے اور پھر جو زبان لکھی جا رہی ہے آپ یقین مانیے وہ تو کبھی بازاری لوگ بھی کالیاں نہیں دیتے تھے جو اب آپ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں میں تو بہت کرب میں ہوں امجد بہت تحقیل میں آپ اس کرب تو دو سے ضرب دے لیجئے تو میں خود اسی کرب میں موترہ ہوں دیکھ کے بعد یہ ہے کہ سار ستر پرسنٹ تو آپ کے لوگ پڑے لکھے ہیں ہی نہیں اس لیے ان سے تو شاید جلا بھی نہیں بنتا پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ کنٹو ہے یہ پڑے لکھے لوگوں نے جو ہے وہ جی شکریہ یہ بڑی دھوکی بات ہے کہ پڑے لکھے لوگ جو دنیا کیانتے ہیں دنیا کے علوم سے واقف ہیں اچھی تمیز کی زبان سے واقف ہیں وہی لوگ جو ہیں یہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑی سی کابلے مافی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم بھی نوجوان تھے تو ہم بہت دیادار رسٹکشن کے اندر نہیں رہتے لیکن دائرے کو بلکل توڑ کر کہیں اور ہی دوڑے لگاتے رہنا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سوچل میڈیا پر آگئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے اچھی بات کہی آپ نے اچھی بات کہی پابندی کی بات نہیں ہے اور یہ پڑے لکھے نوجوان لوگ بھی ان سے کوئی بزرگ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو جس زبان میں جواب دیتے ہیں وہ میں اور آپ تو دہرا بھی نہیں سکتے تنہا ہی میں نہیں دہرا سکتے کیا کہ لوگوں کے سامنے دہرا سکے آپ نے کہا کہ آپ آج کل ان دنوں میں لکھتے رہے ہیں کووڈ نے آپ کو شیئر کی طرف زیادہ مائل کیا ہے بتائیے اس صورت حال میں آپ نے تازہ ترین کیا لکھا میں نے بہتری چیزیں لکھی ہیں جو جی چاہے وہ سنا دیجے میں چلیے پہلے میں آپ کو اور اگر زبان و خیال کے حساب سے سنا دیجے تو میں تو بہت خوش ہو جاؤں چلیے ایسے ہے کہ فیل وقت تو جو میرے سامنے آتا ہے میں یہ غدل آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو دو چیزیں جوڑ کے سناوں گا کہ جو بھی منظر غدل کا وہ مطلع کچھ اس طرح ہے کہ جو بھی منظر ہے دھواں ہو جائے گا جو بھی منظر ہے دھواں ہو جائے گا ہر یقین ایک دن گھماں ہو جائے گا اس قدر یادیں چلیں گی ہم قدم اس قدر یادیں چلیں گی ہم قدم خود مسافر کارماں ہو جائے گا اس قدر یادیں چلیں گی ہم قدم خود مسافر کارماں ہو جائے گا اور دیکھ لینا ہوتے ہوتے ایک دن دیکھ لینا ہوتے ہوتے ایک دن زبط غم کا ترجمہ ہو جائے گا اور وہ جی شاعری کی بفور کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان دنوں میں میں نے بہت لکھا اس پر ایک شیر ہے کہ دیر ہے بس دستک تخلیق کی دیر ہے بس دستک تخلیق کی پھر تو دریہ سار اما ہو جائے گا پھر تو دریہ سار اما ہو جائے گا اور خاک میں مل جائیں گے لاکھوں پرس خاک میں مل جائیں گے لاکھوں پرس ایک لمحہ جابدہ ہو جائے گا خاک میں مل جائیں گے لاکھوں پرس ایک لمحہ جابدہ ہو جائے گا اور شیر سنیئے کہ رفتگاہ کو یاد کرتا ہے جو اب رفتگاہ کو یاد کرتا ہے جو اب کل کو خود بھی رفتگاہ ہو جائے گا واہ واہ سبحاناللہ سبحاناللہ ہم نے سب کیا کہنے ہو جائے گا اور ایک دلے بے خان ماں کا مدعی ایک دلے بے خان ماں کا مدعی کیا خبر تھی سب جہاں ہو جائے گا اور یہ شرح دیکھئے مجھے یہ بہت پسند ہے کہ جوں ہی جوں ہی انگلی باپ کی چھوٹی وہیں جوں ہی انگلی باپ کی چھوٹی وہیں ایک دم بچہ جماں ہو جائے گا اور جو نشانی تھا کبھی ایک شہر کی وہ نشان بھی بے نشان ہو جائے گا کہا کہنے ایک میں تھی نظم ہے عربہ کو بھی بہت پسند ہے اور پوتر روشن کو بھی بہت پسند ہے ایک کمرہ امتحان میں تو میں نے اس نظم کو بیچ سال پہلے لکھا تھا اب میں نے اس نظم کا ایک جس کو کہنا چاہیے نا ایک extension سی وہ لکھی ہے یہ جانتا ہوں کہ یہ دونوں نظمیں میں آپ کو سنا ہوں اور وہ بھی کہ بیس سال میں فرق کیا پڑا ہے زندگی میں شاہر وہ بھی اس نظر میں نظر آئے جی بسم اللہ حینات نظم ایک کمرہ امتحان میں کہ بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے انبنے سے لفظوں پر سملیاں کماتے ہیں یہاں سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں یہاں سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے یہ میں نے نظر میں لکھی ایسے ہے کہ میں کلاس میں بیٹا ہوں ٹیست لے رہا ہوں تک کہام Career Radio اس طرح سے ہے کہ مجھ کو دیکھتے ہیں تو جوں جواب کافی پر عاشیے لگاتے ہیں دائرے بناتے ہیں جیسے ان کو پرچے کے سب جواب آتے ہیں مجھ کو دیکھتے ہیں تو آپ کافی پرہاشیر سے دائرے بناتے ہیں جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا نقل کرنے والوں کے نتنے طریقوں سے آپ لچھ لیتا تھا دوستوں سے کہتا تھا کس طرف سے گانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لائیا ہے سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لائیا ہے وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے کس لیے بنایا ہے کچھ سمجھنے کیایا ہے کیا کہنا سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لائیا ہے وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے کس لیے بنایا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں سب سوال لازم ہیں زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں سب سوال لازم ہیں بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھوماتا ہوں دائرے لگاتا ہوں ہاشیے بناتا ہوں یہاں سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں یہ بیس پتچیز اور اب میں نے اس کی جو ایکسٹینچل لکھی ہے وہ بھی میں آپ کو سناؤ یہ انہی دنوں میں لکھی ہے کوبیٹ کے دنوں میں اس کا عنوان ہے زندگی بس ریاضی کا پرچان جو اور دو چار ہی کا سبق سیکھ لینے سے ہر کام زندگی بس ریاضی کا پرچان دو اور دو چار ہی کا سبق سیکھ لینے سے ہر کام چلتا نہیں زندگی بس ریاضی کا پرچان ہے یہ وہ درسگاہ جس کی چھت کے تلے کوئی مضمون ایسا نہیں جو نہ ہو ہے یہ وہ درست کا جس کی چھت کے تلے کوئی مضمون ایسا نہیں جو نہ ہو جو بھی سوچو کبھی جو بھی موں سے کہو ہر جواب اس کے دامن میں محفوظ ہے ہر جواب اس کے دامن میں محفوظ ہے خاموشی ہے گناہ اس کی چھت کے تلے عقل کی ہے پناہ اس کی چھت کے تلے کیا کہنے ہیں؟ ایک حصے کی کچھ دیر پوشید کی اس لیے ہے روا جستجو کا عمل پرمسررت بھی ہو اور جاری رہے جستجو علم ہے جستجو جستجو علم ہے جستجو اور کچھ بھی نہیں اس سفر کے سفر اور کچھ بھی نہیں اس سفر کے سفر آخری باند ہے جس نے اس رمز کو پہلی نظر کا جواب بنایا ہے کہ امتہاں کام اگر ہے عجب سلسلہ بس کے کچھ بھی کہیں ایک جیسا نہیں بس کے کچھ بھی کہیں ایک جیسا نہیں سب کے پرچے الگ سب کے مضمون جدا نقل سے بھی یہاں کام چلتا نہیں اور یہ بھی ستم ان کے حل کے لیے اور یہ بھی ستم ان کے حل کے لیے ایک ساف وقت بھی سب کو ملتا ہے ملتا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے دو حصے اس کے لیکن کیسا ڈاکٹر آرفہ اسلوب میں فرق آیا حالانکہ وہی شخص ہے وہی اردو ہی ہے لیکن غزل میں انہوں نے غزل کی زبان اور اس کا پورا ایک محول تاری کیا اور جو نظم تھی آپ کا جو اس کو اگر انگریزی استلاح استعمال کرو ایک سگنیچر سٹائل ہے ایک خاص انداز ہے امجد صاحب کا جو کہ اس ان نظموں میں بھی نظر کر رہا ہے جی میں کہنا چاہوں گی میں ضرور کہوں گی ان دونوں نظموں کے لیے بلکہ میں امجد کی جوانی کی ایک نظم ہے جو نظم آج تک جوان ہے اس کی بھی فرمائش کرنے کو دیکھئے غزل کی زبان کو وہی زبان ہونا چاہیے جو امجد نے اس کو جس طرح اس کے اس کے حسن اور اس کے وقار کو قائم رکھا نظم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع کے ساتھ اپنی زبان چنتی ہے اب اگر معاملہ امتحان کا ہے اور کمرہ امتحان کا ہو اور کنکھیوں سے نقل کرنے کی کوشش بھی ہو جو ہم کرتے رہتے ہیں سب سے ہم سب کرتے رہتے ہیں ساری زندگی کرتے ہیں کوئی بہت برملہ کہہ دیتا ہے کہ مجد نقل کی ضرورت ہے کسی کو تعویز ملتے رہتے ہیں کسی کوئی ذائچہ لکھتا رہتا ہے ہم امتحان ایسے ہی دیتے ہیں اپنے تو اس میں اسلوب اگر نہیں بدلے گا تو وہ تو پھر امجد امجد اسلام امجد نہیں رہیں گے نا ان کو تو یہ معلوم ہے کہ کون سا موضوع اور کون سی حیت اور کون سا وقت کس زبان کا تقاضہ کرتا ہے اور دیکھئے میں ان کی غزل کو بھی مشکل زبان نہیں کہتی میں ان کی غزل کو بھی مشکل زبان نہیں کہتی وہ کہ اس میں بہت اشارے ہیں اور بہت عمائیت سے بات کرتے ہیں امجد جو ہے میرے جیسے نالائقوں کا امتحان لیتے ہیں ایک لفظ کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے معنی دھونتے رہو کہ یہاں کون سے معنی آئیں گے یہ جو معنی کی تلاش عدیب آپ کو دیتا ہے یہ بزارتے خود ایک عدب کو سمجھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور امجد نے جو کمرے امتحان آپ کو سنائی ہے تو بات تو بہت زبدست ہے کہ پہلی نظم میں پہلی نظم میں امتحان کے ساتھ ایک کھلندرہ سا تصور رکھا تھا اور دوسری نظم میں امتحان ایک تجربہ بن کے سامنے آتا ہے اس سے گزرے ہیں اس لیے کہ اس کا ایک سا وقت ہے اور بعض اوقات ریاضی کا پرچہ تو ہم ہمارے لیے ہے ہی نہیں ریاضی کے پرچے کے لیے امجد نے بہت اچھا لفظ تھوڑی دیر پہلے استعمال کیا تھا سیٹھ کا تو ہم ریاضی کا پرچہ تو وہی حل کر سکتے ہیں ریاضی کا پرچہ وہی حل کر سکتے ہیں ہم سب تو اس میں ناکام ہوں گے فیل ہوں گے اتمنان سے اس لیے میں سمجھتے ہوں کہ زمانے کے ساتھ ان کے موضوع کی گہرائی اور گیرائی دونوں مختلف ہو گئیں اس کی ڈیفتھ بھی اور اس کی جو ایکسیپٹنس ہے میں یہ جو آیف اردو کے لیے اس کو ترجمہ کروں گی تاکہ کوئی اس بے خبر نہ رہ جائے اور اس میں کمال لکھنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی نفس پر اپنی اونگلیاں رکھتا ہے ایک بیس تیس سال پہلے کی نظم ہے اور ایک آج کی نظم ہے اور جو آج کی نظم ہے اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اب جس کمرے امتحان میں ہم ہیں وہاں کامیاب ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ زندگی کو ریاضی کے پرچے میں نہ بدل دیں جب تک آپ کو گنتی اچھی نہ آتی ہو اور جب تک آپ کو کنکھیوں سے نقل کرنا نہ آتا ہو اگر یہ آج کی ترقی کے جوہر یہ ہی ہے کبھی تو لوگ کہتے تھے نا نقل رہ چھے عقل کہ نقل کے لیے عقل کی کیا ضرورت ہے آج یہ مہاورہ میں الٹا کیا دیتی ہوں کہ عقل کے لیے نقل کی بڑی ضرورت ہے اس کے بغیر نقل نہیں آئے گی میں امجد سے ایک فرمائش کرنے کو میں نے کہا تھا امجد کی جوانی کی نظم ہے مگر وہ نظم آج تک جوان ہے اس کا ایک مصرہ امجد مجھے یاد ہے میں اس بازار میں ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے میں اس بازار میں ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے آج میں اور آپ دونوں اسی بازار میں میں دیکھتا ہوں یہ کلیات میرے پاس ہے اس میں میں دیکھتا ہوں مجھے ملتی ہے اگر نہیں تو پھر اتنی دیر میں اپنی پسند کی یا علیم صاحب کی فرمائش سے کوئی سنا دیجئے نہیں نہیں وہ بھی میں ضرور آپ کو سنا دیجئے میرے خیال میں وہ مجھے مل بھی جائے گی ملنا چاہیے وہ بڑی باکمال نظم ہے میں اس بازار میں ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے مجھے لگتا ہے آپ نے میری عبیتی لکھ دی ہے ہاں جی دیکھئے ایک ایسی اچھی بات ہے کہ مجھے مل بھی گئی ہے بہر شکریہ بہر شکریہ بہر شکریہ یہ لکھی ہوئی ہے انیس سو اٹھ سٹھ کی جب میں پڑھ کے بھی پھارک ہوا تھا بہر شکریہ اپنے آپ سے صحیح کہ آپ کی جوانی کی نظم ہے مگر وہ نظم آج تک جوانی اس کا انہی ہے نئی نسل کا نوحہ ہاں اہاں با با پہنےomination کہاں Hind Son کہاں پہ جن سے کمال رکھوں خیال تازہ کہاں سجاؤں زمین پاؤں تلے نہیں ہے زمین پاؤں تلے نہیں ہے تو کیسے تاروں کی سمجھاؤں زمین پاؤں تلے نہیں ہے تو کیسے تاروں کی سمجھ جاؤں قرآنی قدریں جو محترم ہیں انہیں سبھاؤ لوں کہ آنے والے نئے عقیدوں کا بھیج پاؤں میں آنے والے نئے عقیدوں کا بھیج پاؤں آخری بند ہے وہ سب عقیدیں تمام قدریں خیال سارے جو مجھ کو سکہ بنا کے بخشے گئے تھے میرے حواسے خمسا سے موتمرتے وہ سب عقیدیں وہ سب عقیدے تمام قدریں خیال سارے جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے تھے میرے حواس خمسہ سے موت پڑھے جب ان کو رہبر بنا کے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے میں ایسے بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدلتے ہیں سمجد میں تو آج بھی اسی بازار میں کھڑی ہوں جہاں کرنسی بدلتے ہیں میں نے یہ آپ یقین کریں کہ میں نے غالب کے پڑی بھی پچاس سال کے بعد ہوگی آپ میری داد دیجئے کہ میرے ذہن سے وہ کہیں گئی نہیں ماشا اللہ اچھا ایک غزل میں آپ کو عرفہ اپنی فرمائیت پہ سناتا ہوں میں نے آنکل کچھ تجربے کی ہیں بہت چھوٹی بیروں لکھنے کے بہت ہی چھوٹی بیر لیکن اس میں مجھے کچھ شیر بڑے بزرکے لگے ہیں میر کو سلام بھیج کے لکھا ہے نا چھوٹی بیر ہاں جی بس ان سے ان سے اجازت لے کے لکھی ہے مطلب پہلا مسرا ہے دیکھ دیکھ کیوں نہیں دیکھ دیکھ کیوں نہیں کہ مسرا پورا ہے کیوں نہیں پورا ہے دیکھ دیکھ کیوں نہیں دوسرا مسرا ہے سوچتے کیوں نہیں واغ واغ vاغ واغ اور شیر کتنا مکمل ہے کیا کہنے کیا کیا بار اگرا شیر دیکھئے کہ موت کیا پڑ گئی موت کیا پڑ گئی گولتے کیوں نہیں واغ واغ موت کیا پڑ گئی گولتے کیوں نہیں اب جب مجھے کبھی بہت غصہ آئے گا تو یہی پڑھوں گی دن یہ اپنی طرف دن یہ اپنی طرف ڈھومتے کیوں نہیں دن یہ اپنی طرف ڈھومتے کیوں نہیں اور جو ہوا سو ہوا جو ہوا بھولتے کیوں نہیں کیا کہنے جو ہوا سو ہوا بھولتے کیوں نہیں اور ذہن کی کھڑکیاں ذہن کی کھڑکیاں کھولتے کیوں نہیں کیا کہنے ذہن کی کھڑکیاں کھولتے کیوں نہیں اور وہ گیا تو گیا وہ گیا تو گیا روکتے کیوں نہیں کیا کہنے وہ گیا تو گیا روکتے کیوں نہیں اور درد کے ہاتھ کو چھوڑتے کیوں نہیں اور غم میں نشا تو ہے جھومتے کیوں نہیں اور ایک جوانی کے زمانے کا شیر کہ پیار تم کو بھی ہے پیار تم کو بھی ہے مانتے کیوں نہیں پیار تم کو بھی ہے مانتے کیوں نہیں اور دل بھی بازار ہے گھومتے کیوں نہیں دل بھی بازار ہے گھومتے کیوں نہیں اور آخری کئر دیکھیں کہ دل ہے گستاخ تو دل ہے گستاخ تو ڈانٹتے کیوں نہیں کیا کہنے تو یہ مجھے بڑی اچھی بڑی عجیب سی تھی بہت دمدا وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا میر درد کا جو مصرا ہے نا کہ ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا تو میں نے کہا کہ آج اچھا کان ملا ہے تو چلیں آپ کو سنائیں کیا کہنے حلیم خود شائر ہے اور وہ شاید اس غزل کی بہر پر اور اس غزل میں ایک مشکل سا لفظ استعمال کر رہی ہوں مگر اس کا آج کے جو آف اردو کے لیے اس کا ترجمہ کر دوں گے آپ کے ہاں کی ترقیب میں وہ کہلاتا سہل ممتنہ ہے اتنا سہل کہ اس کا ہونا ممکن نہ ہو اور پھر بھی ممکن کر دیا جائے اتنے آسان لفظ اور بات اتنی گہری ہو کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آسان لفظوں کے پردے میں اتنے زخم لگائیں ہیں ہم جب نے آہستہ آہستہ چھوٹی 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 کمال کر دیا کمال کر دیا امجد کیا بات ہے کیا بات ہے یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی اسی سے میں نے کہا یہ میں آپ نہیں یہ آپ کو اچھی کیا یہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی اور میرا خیال ہے جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں یہ ان کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی میں نے کہا دو لفظ اس کے ردیف کے ہیں اور ایک کافیا ایک ہی لمز کا کافیا اور یہ میری سمجھ میں میں امجد دردے تہہ جام آ جایا اور میں پھر اس کے معنی سمجھانا چاہوں گی اور خدا کے لئے وہ کچھ بہت سقا اور محضب اور متقی لوگ ہیں ان کو نہ ناغوار گزرے شاعری میں بہت سی باتیں اس تارے میں کی جاتی ہیں ان کا مطلب اصلی نہیں ہوتا کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں جو لوگ بہت خود کو پارسا سمجھتے ہیں وہ لفظوں کو صرف ان کے لفظوں کی سطح تک دیکھتے ہیں کبھی مانی تک نہیں ہوتا رہے تو دردے تہہ جام کہتے ہیں شراب کے اس آخری گھونٹ کو وہ پیالے کی تہ میں جم گئی ہو ہے یوں کہ مجھے دردے تہہ جام تہہ جام بہت ہے وہ ہوتا تو شاید دو چار قطرے ہی ہیں مگر چونکہ تو دیر تک رکھی انتظار اور اس کا جو لطف ہے تو یہ جو آپ کی چھوٹی بہر کی بات ہے وہا وہا اور آپ نے صحیح کہا دو لفظ ہیں اور عدیفہ اور نصرہ مکمل ہیں اور نصرہ مکمل ہے اور کیا ہے ڈھونٹے کیوں نہیں ڈھونٹے کیوں نہیں کہاں کے قافیہ اپنے لیے عمدد بہت شکریہ آپ نے اپنی یہ غزل ہم سب کو سنائی جی جی ڈاکٹر آفیج اس طرح سے آپ نے اس دوران میں ذکر کیا اسی سے منسلک ایک سوال عمدد صاحب میں کروں گا کہ ہمارے فورم پر خاص طور پر بہت سے نوجوان شامل ہوتے ہیں جو سنتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں پڑھنے کے لیے بھی اور لکھنے کے لیے بھی اور اردو ردب سے شناسائی کے لیے بھی نئے لکھنے والوں نئے پڑھنے والوں کے لیے خاص طور پر لکھنے والوں کے لیے کوئی نصیحت کوئی مشورہ کچھ فرمائیے ہم سیکھیں بھی کچھ یاد اصل میں مشورہ تو ٹھیک ہے نصیحت درہ بہت بھاری بھر کام ہو جاتا ہے تو اس سے میں کوشش کرتا ہوں اس سے بچنے کی مشورہ یار یہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہو جب تک آپ اس کی بیسکس کو نہیں سیکھتے نا تو وہ شیخ سادی کا مثل ہے نا کہ خشتے اول چون ہید میں مار کچھ تا سوریہ میر اوہ دیوار کچھ تو اصل چیز جو ہے کہ اپنے کام کو سیکھنا ہے اور اپنے کام کو سیکھنے کی بنیاد یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے ہنرمند ہو کے گزر چکے ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھا جائے ان کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ کیا کرتے تھے کیوں بڑے ہیں اور آج تک زندہ کیوں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کلاسکس جو ہیں لکھنے واروں کے لیے میرا ہمیشہ یہ مشروع ہوتا ہے کہ پلیز کلاسکس کو ضرور پڑے ان کو یہ چوما چاٹی کی باتیں سمجھ کر چھوڑ دو جو پرانے تھے کیونکہ مانا کہ ان کے دیوانوں میں بہت سارا آپ کو خلط ملت ترل پر چیزیں بھی ملے گی لیکن انہی میں آپ کو ایسے شیر بھی ملے گے کہ جو ایک دفعہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ایک کر چکانے لگا دیتے ہیں تو میرا مشروع یہی ہے کہ آپ جو پڑیں اپنے کلاسکس کو ضرور پڑھنے کی کوشش ہے جی میں اپنے ناظرین کے لیے یہ عرض کروں کہ کلاسکس کے بارے میں جو عمجد صاحب فرما رہے ہیں ان کی ایک کتاب میرے پاس ہے یہ نئے پرانے یہ انتخاب ہے جو بڑا خوبصورت انتخاب میر تقیمیر درد سودہ نزیر مصفی آتش خالب اقبال قائم انشاء جرت مومن زوگ شیفتہ حالی داگ تو کلاسکس میں سے تمام جو بڑے نام ہیں عمجد صاحب نے اس کا انتخاب بھی کر کے عمجد نے خواتین کی شائری کا بھی ایک انتخاب کیا وہ بھی بہت غزب کی چیز کیا کہنے وہ بھی بہت غزب کی چیز ہے جب اسے اپنا نام لکھنے کی اجازت نہیں تھی شیر خود کو پھر بھی اس سے کہلواتا تھا تو آپ وہ بھی بیٹھیے جہاں وہ بہت غزب کی کتاب ہے اور جی جی فرمائیں ایسے تھا کہ جس کا انگریزی ترجمہ انہوں نے کیا how much land does a man require تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا دوگر زمین اب ہمارے یہاں دوگر زمین یہ عام طور پر موت کا ایک ایسا استارہ ہے جس میں ڈپریشن وغیرہ بہت ایک مننگ لیسنس چیزوں کی بہت زیادہ آتی ہے تو میں نے ایک غزل لکھی جس کی ردیب میں نے رکھی ہے دوگر زمین اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو مزامین ہوں اب وہ ظاہر ہے دوگر زمین کا ریفرنس تو رہے گا لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سارے جو ریفرنس ہو سکتے ہیں وہ میں نے کچھ کور کرنے کی کوشش کی ہے تو میں دوٹر چیر آپ کو اس کو سنو جی ضرور سب کو درکار ہے صرف دوگر زمین سب کو درکار ہے صرف دوگر زمین یعنی مایار ہے صرف دوگر زمین کیا کہنے کیا کہنے یعنی مایار ہے صرف دوگر زمین اور تم بڑھاتے رہو دائرہ جس قدر تم بڑھاتے رہو دائرہ جس قدر اصلے پرکار ہے صرف دوگا زمین تم بڑھاتے رہو دائرہ جس قدر اصلے پرکار ہے صرف دوگا زمین اور دیکھتے دیکھتے سب بکھر جائیں گے دیکھتے دیکھتے سب بکھر جائیں گے آخری یار ہے صرف دو گرزمین کسا بازار ہے صرف دو گرزمین اور ایک ہی بار کی زندگی کی طرح اور جی شیر دیکھئے کہ درمیان خواہشوں کا سمندر سہی درمیان خواہشوں کا سمندر سہی دوسرے پار ہے صرف دو گزم پھر سے پڑھئے درمیان خواہشوں کا سمندر صحیح دوسرے پار ہے صرف دو گزم اور کر رہی ہے ہر ایک شئے کی قیمت کو تیہ کر رہی ہے ہر ایک شئے کی قیمت کو تیہ یوں تو بیکار ہے صرف دو گزم اور چھیر تو بہت سارے ہیں لیکن میں آخری چھیر آپ کو سناتا ہوں کہ کام امجد جہاں کچھ کسی کو نہیں کام امجد جہاں کچھ کسی کو نہیں برسرے کار ہے کام امجد جہاں کچھ کسی کو نہیں برسرے کار ہے صرف دو گزم برسرے کار ہے اور چھے تو اور بھی ہیں بہرحال تو میں نے کہا کہ یہ زرہ ڈیفرنٹ میں نے انگل سے کوشش کی تھی کہ موت کو رومینٹسائز بھی کیا جائیں میرے بالوں کی طرف دیکھے بغیر اپنی وہ محبت والی نظم سنا دی جی مجھے تم سے محبت ہے نہیں ایک تو ہے نا اگر کبھی میری یاد آئے اور دوسری ہے دوسری والی دوسری والی وہ لمبی ہے آپ کے پاس ٹائم ہے چار پانچ منٹ کی ہے چار پانچ منٹ بتائیے ہمیں پاس ہیں جی 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 بلکل بلکل ہمیں پاس وقت ہے اگر امجد صاحب اور آپ دستیاب ہیں تو پھر ہم تو ادھر ہی ہیں اگر امجد موجود ہے تو میں تو فرمایشیں کیے جاؤں گی چلی یہ نظم مجھے ملکی میں سنا لو آپ کو اس کا عنوان ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے محبت ہے محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہے واہ واہ اسے تائید تازہ کی ضرورت محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہے یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہ آتی ہو نگاہوں سے ٹپکتی ہو لہو میں جگمگاتی ہو ہزاروں طرح کے دل کا حسین حالے بناتی ہو اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج ہوئے اور شام میں بارہاں اٹھے زمین کو کھوڑ کر دیکھے کہ پودا آپ کہاں تک ہے محبت کی طبیعت میں عجب تقرار کی خوہ ہے محبت کی طبیعت میں عجب تقرار کی خوہ ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تکتی بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو اسے بس ایک ہی دھن ہے کہو مجھ سے محبت ہے کہو مجھ سے بہت شکریہ ہمارے جو سوال کریں گے ہم ان کی طرف بھی آئیں گے کچھ سوال میں میں بھی کرنا چاہ رہا تھا کچھ میں جاننا چاہوں گا اس سے اس حوالے سے یہ ہمارے ہمارے سامین کے لیے ناظرین کے لیے بک ریکمینڈیشنز بان جائیں گی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے نہیں یار میرا خیال اول تو خیال میرے پسندیدہ شاعر ہم بہت ہ رہے ہیں اور اس لیے وہ کسی ایک کا نام تو شاعر میں لے بھی نہیں سکتا اور میرے خیال میں نوجوانوں کو بھی میں مشورہ یہی دوں گا کہ آپ خود پسند کے عمل سے گزریں بجائے اس کے کوئی آپ کو یہاں سکہ مند چیزیں جو ہیں کہی ہوئی انہی پر کریں خود شاعروں کو اچھے شاعروں کو اور شاعروں کے اندر کے شاعر کو خود ڈسکور کرنے کی کوش کریں اس میں جو مزہ ہے وہ میرے کہہ دینے سے نہیں آئے ایک ماضی تو آپ کے اس عنوان کے انتخاب نے کر دی کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام کلیات نظم جو ہیں اس کا نام میرے بھی ہیں کچھ خواب رکھا تو یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ راشد صاحب تو آپ کی پسند یہ میں دلچسپی کے لیے ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ ابھی راشد کی سالگیرہ تھی یکم اگست کو تو ہم نے ان کے عزاز میں بھی ایک نشست کا اعتمام رکھا تو ہمارے پاس ایک ڈاکٹر شاون پیو تھے جنہوں نے امریکہ میں ان کا ترجمہ کی اور کتاب لیکن ان کی کتاب کا انگریزی میں نام ہے آئی ٹو ہیف سم ڈریمز اچھا یہ مجھے نہیں پتا تو یہ ایک ایسی دلچسپی بات تھی لیکن اس کے علاوہ مجھے وہ مارٹر لوتر کنگ کا یہ ہیوے ڈریم یاد تھا لیکن یہ نہیں تھا مجھے لیکن بارال انہوں نے چونکہ ترجمہ کیا راشد کی نظموں کا تو انہوں نے بھی یہی انوان انتخاب کیا اس کے علاوہ آپ کا نوول میں افسانے میں ڈراما میں آپ کن لوگوں کو بہت سارے میں نے بتایا ہے کہ بہت سارے نام تو میں لے سکتا ہوں لیکن کوئی ایک نام جو ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ چاہد میرے لیے مشکل ہوگا دیکھیں ابھی آپ نے نئے پرانے میں نام لیے تو یہ جو آٹھ جن پر میں نے مضامین لکھیں ہیں یہ آٹھ ہوئی میرے پسندیدہ چاہے بلکل سے تو کلاسک میں سے اگر پسند آپ کرنا چاہے لیکن ان میں سے بھی اگر ٹوس کرنا چاہیں آپ دیکھنا چاہیں تو پھر وہ ہوگا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم طرف دار ہیں غالب کے سخن پہم نہیں بلکل سے ہم نے اس مصرے کو اٹھا دیا ہے اسی لیے کہ غالب کے ساتھ جو میری وہ ہے نا محبت وہ غیر مشروع ہے اس کے ساتھ کوئی فنٹ بارٹ جو ہے وہ نہیں ہے تو اگر آپ کسی ایک کا نام جاننا چاہیں تو پھر وہ ہمیں مرزا صاحب کا نام ہی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح صاحب مطالعہ جو ہے وہ کہیں صرف دو شخصیتوں تک نہیں رکھتا یہی امجد صاحب نے کہا بھی اور یہی تلقین سب کے لیے بہت مناسب ہے کہ آپ سب کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے بلکل مناسب امجد صاحب لکھنے والوں کے لیے اور نئے لوگوں کے لیے ایک میرا سوال تھا اس میں ڈاکٹر آرفہ بھی ضرور میں ان کی رائے بھی ساتھ جاننا چاہوں گا کہ آج بلکل کے زمانے میں سوشل میڈیا بھی ہے ہر کسی کے باس پلیک فارم بھی دستیاب ہے لیکن ایک پورا گلوبل نظام پچھلے بیس سال میں بدل گیا اور پچھلے چار چھے مہینے میں جتنا بدلائی ہے تو شاید کسی کی توقعوں میں بھی نہیں تھا آپ ایک عالمی زدہ کے عدیب ہیں اور اس چیز پہ بھی ہمیں چونکہ موقع ملا ہے تو آپ کو مبارک بات بھی ضرور پیش کریں گے کہ آپ ترکی میں جا کے عالمی ایوارڈ نجیم فضل ایوارڈ بھی حاصل کر کے آئے تو اس کے لئے مبارک بات تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کنٹیمپوری لٹریچر ہے جو اسری عدب ہے وہ عالمی عدب کے تقاظوں کو پورا کر رہا ہے کس قدر یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے میرا خیال ہے جی کہ اس وقت میں آپ دیکھیں نا ورڈ وار سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ہی عدب کے حوالے سے جو بہت بڑے گریٹ لوگ سے بہت کم آپ کو نظر آئیں گے اور سائنس کی اور ٹکنولوجی کی ترقی کے ساتھ لٹریچر اور سوشل سائنسیز کے سورا سا لوگوں کا توجو میں بھی کمی آئی ہے لیکن جہاں تک اب تک اب تک اردو عدب کا تعلق ہے میں آئندہ دس مندرہ سال کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ حالات بہت تیزی سے بدد ہیں لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ورڈ لیول کے جو ہیں لوگ جو ہم عالمی بازار میں فخر کے ساتھ پیش کر سکیں اسمات کے ساتھ جو وہ مسلسل علامہ اقبال سے لے کر اب تک وہ چلتے چلے آ رہے ہیں چلی ایک سوال ہے تھوڑا سا سوال ہے کہ سکہ بند شاعری اور مقبول شاعری میں کیا کوئی تفریق ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاپولر شاعری کے ساتھ اور اچھی شاعری کا مومن کہا جاتا ہے میرا یہ پہلا اجمان تو یہ ہے کہ جو اچھی شاعری ہوتی ہے وہ پاپولر ضرور ہوتی ہے لیکن جو پاپولر شاعری ہوتی ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اچھی بھی یعنی جو اچھی شاعری ہے وہ پاپولر بھی ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے اسی حوالے سے میں آپ کو موزیتوں کا ایک جملہ میں سنا دوں بڑا مزے کا جملہ ہے اور اس میں کئی سوالوں کا جواب مل جاتا ہے اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ساری دنیا کا عدب جو ہے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ساری دنیا کا عدب پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن سارا پروپیگنڈا عدب نہیں ہے وہ جو ایک پاپولر چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ہیں لیکن ان سے آگے نکلنا چاہیے صرف پاپولریٹی پر لوگ رک جاتے ہیں پھر وہ آگے نہیں جاتے تو جی جی بہت سے لوگ جی انٹرنیٹ کے اوپر میں نے ایک نظر دوڑائی تو ہمارے بہت سے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سالگیرا کے موارک بات بھی پیش کر رہے ہیں اور بہت داد بھی دے رہے ہیں جو اشار وہ سنتے رہے ہیں وقتم پر وقتم میں ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکا تو راکسہبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جو ہمجد نے بات کی ہے اتنی اچھی بات کی ہے سکہ بند اور مقبول شائری کے لیے مقبول شائری دراصل وقتی ہوتی ہے کوئی ایک وقت کی روح ہے کوئی ایک وقت کا واقعہ ہے کوئی ایک وقت کا احساس ہے اور اس کے مطابق کہا گیا اور وہ بات بہت مشہور بھی ہوگی مقبول بھی ہوگی لیکن جب وہ وقت گزر جائے گا وہ لمحے گزر جائیں گے تو وہ بات لوگ بھول جائیں گے جو میاری شائری ہے جسے سکہ بند شائری آپ کہہ رہے ہیں وہ زندگی کے ان موضوعات پر ہوگی جو زندگی میں ہمیشہ ہوتے ہیں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور مسلسل آگے بڑھتے ہیں سو وہ شائری جو ہے وہ ان کو ہمیشہ رہ دکھائے گی اور امجر نے بات ختم کر کے کہہ دی یہ کہ عدب پروپاگینڈا ہو سکتا ہے میکنہ پروپاگینڈا عدب نہیں ہو سکتا تو اگر یہ فرق ہم جان لیں وقتی کا اور قرضی کا ایک کاربہ میں اور بھی سمجھتا ہوں ایک میں بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے نا جی وہ بھی اس میں بہت بڑا بہت امپارٹن ڈرول پلے کرتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے سروائیو کرتی ہیں اپنے وقت کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ بہت ساری پپولر شائری ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے جاد ہے تعلومی کے دنوں میں کہ اس سمانے میں جو شائری بہت پپول ہوتی آج کو اس کا نام بھی نہیں لے جی جی صحیح کہہ رہے ہیں اور امجر صاحب یہ جو لکھنے کے معروف اور پروپرگنڈا اس سوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے چونکہ ہر اہد میں لکھا پچاس سال کا مطلب ہے کہ پاکستان مختلف سیاسی ادوار سے گزرا معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں آئیں اور سیاسی ادوار میں کبھی لکھنے پہ آزادی ہوتی ہے کبھی کچھ قطقن ہوتی ہے اس کے باوجود آپ باقائدگی سے لکھتے رہے پانچ دیائیس زیادہ کا عرصہ ہو گیا تو بھی محول کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کتنا سپیس ہے کہ نہیں جو لکھنے والا ہے وہ اپنی سپیس ہر وقت میں ہر دور میں بناتا ہے اور لکھتا ہے کیا کہیں گے جی بالکل بیلی آپ نے خود ہی یہ میرا جو میں جو آپ نے چاہتا تھا دے دیا اور دوسری بات ہمیں یہ بھی مان لینے چاہیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہتر سال میں بندیوں بغیرہ چیزیں آئی تو ہیں لیکن ایسا کوئی مارشاللہ یا ایسا کوئی زمانہ نہیں آیا کہ جب آپ اپنی بات بلکل ہی نہ کر سکیں اشاروں سے کنائوں سے ادھر ادھر اٹھ کے اب مثال کہ دیکھیں نا میرا ڈراما وارث ہے سارے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ذیہولا کے زمانے میں چڑا چلا ہے اور جو عروج کا زمانہ اس میں یہ چلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ایسے بھی زیادہ اتنی بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے خدا نہ کرے کہ ہمارا معاشرہ کبھی ایسی پابندی کا شکار ہو لفظ جو ہم سینوں میں ہی دبکر ہے شرط یہ ہے کہ بات کرنے کا صلیقہ ہو بے صلیقہ بات آمن کے دنوں میں بھی پکڑی جائے گی آپ زیادہ صاحب کے وقت میں جس طرح کہتے رہے لوگ اب اس طرح بات نہیں کرتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں اس وقت بھی بات آتی تھی بات شرط یہ ہے کہ بات کرنے کا صلیقہ ہونا چاہے اور وہ ہم نے گوا دیا میں نے اور آپ نے شروع میں یہ بات کر لی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہم بے تمیزی سے گستاخی سے بھونڈے لفظوں میں اور بلکہ انتہائی فہش لفظوں میں گفتگو کریں گے تو ہم بہت بہادر ہیں یہ ہماری بہادری ہے تو جب میار یہاں آکے ٹھہرے گا تو پھر علیم یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ پاپولر اور سکہ بند میں فرق کیا ہے بلکل سے بلکل سے حمدی صاحب بس اب آپ سنائیے اپنی نظم آپ کی پسند کی جی آپ کی پسند کی ضرور جی ضرور اس اس نظم کا عنوان ہے اپنا عرفہ جی ریل کا پھاتک ریل کے پھاتک کی خبریں تو اگر اوز ہی سنتے ہیں آج کل پھاتک کی بھی سنتے ہیں وزیر کی بھی سنتے ہیں آپ سنائیں تو یہ شروع ہوتی ہے جی کہ بن محافظ کھلے ریل کے ایک پھاتک سی ہے زندگی بن محافظ کھلے ریل کے ایک پھاتک سی ہے زندگی جس کے دونوں طرف خواب میں جاگتی بیڑ سی ہے روان جس کو یہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں کس طرف اور کہاں محافظ کھلے ریل کے ایک پھاتک سی ہے زندگی جس کے دونوں طرف خواب میں جاگتی بھیڑ سی ہے روان جس کو یہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں کس کو جانا ہے کب کس طرف اور کہاں اور لگی تھی یہاں جس محافظ نماز شخص کی نوکری وہ بھی چھٹی پہ ہے اور لگی تھی جہاں جس محافظ نماز شخص کی نوکری وہ بھی چھٹی پہ ہے پاس آتی ہوئی ریل کی سیٹیاں کوئی سنتا نہیں پاس آتی ہوئی ریل کی سیٹیاں کوئی سنتا نہیں پٹریوں سے گزرتی ہوئی خلق کو وقت پر روک لے کوئی ایسا نہیں پاس آتی ہوئی ریل کی سیٹیاں کوئی سنتا نہیں پٹریوں سے گزرتی ہوئی خلق کو وقت پر روک لے کوئی ایسا نہیں ایک سگنل کہیں جلتا بجتا تو ہے کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی ایک سگنل کہیں جلتا بجتا تو ہے کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں دیکھ بھی لے اگر سوچتا ہی نہیں دیکھ بھی لے اگر دیکھ بھی لے اگر سوچتا ہی نہیں ریل کے ہر دفعہ آنے جانے پہ یہ گرتا اٹھتا ہے کیوں دیکھ بھی لے اگر سوچتا ہی نہیں ریل کے ہر دفعہ آنے جانے پہ یہ گرتا اکتا ہے کیوں اس کا مطلب ہے کیا یہ سمجھتا نہیں ریل کو سامنے دیکھتا ہے مگر پھر بھی رکھتا نہیں رکھتا نہیں ریل کو سامنے دیکھتا ہے مگر پھر بھی رکھتا نہیں کیسا سگنل ہے یہ جس کے پہم اشارے بدلنے سے بھی کچھ بدلتا نہیں ایسا سگنل ہے یہ جس کے پہم اشارے بدلنے سے بھی کچھ بدلتا نہیں بدلتا نہیں سیکنڈ پارٹ ہے اس کا بے محافظ کھلے ریل کے ایک پھاٹکسی ہے زندگی بے محافظ کھلے ریل کے ایک پھاٹکسی ہے زندگی جس کے دونوں طرف بھیڑ تو ہے مگر کوئی بڑھ کر اسے بند کرتا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ان کے ہے درمیان ایک ہی خواب میں سب ہیں کوئے ہوئے آدھے جاگے ہوئے آدھے سوئے ہوئے ایسے لگتا ہے سب ایک فریبے نظر کی ہے جادو گریب کچھ نہیں ہے ادھر کچھ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے ادھر کچھ نہیں ہے یہاں کوئی سنتا نہیں سر پے آتی ہوئی ریل کی سکتیا کوئی سنتا نہیں سر پے آتی ہوئی ریل کی سکتیا بہت محبت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب دوستوں سے بڑا مزا ہے آپ پاہ کر کے اور عرفہ جی نے دعا کر میں نے پلایا کہ بہت ہی اچھا رہا اور یہ جاری رکھئے یہ جو اردو ہے اس کو زندہ رکھئے اور کوشش کیجئے جو لوگ باہر کے ممالک میں ہیں میرے پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے میں وہاں بہت جاتا رہتا ہوں لیکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا انٹروڈکشن ضرور کراتے رہیں اس کی ملاقات اپنی زبان کی کراتے رہیں ہمجد میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دوسرے ملکوں سے بھی اس کا تعروف ہے اور کافی تعروف ہے اور یہ تعروف پھیلتا جاتا ہے جی جی بس یہ اس کو زندہ رکھیں اس کو جاری رکھیں اور اس امید پر اس وہ جو ہے تا میاں محمد کا کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکل ہمیں مالی کی طرح پانی لگاتے رہنا چاہیے اس فکر میں نہیں پڑھے رہنا چاہیے ہر بک کے پانی زائی کہاں ہو رہا ہے جا کہاں اپنا کام اسے کا ضرور کریں اپنے بچوں تک اسے ضرور پانی جی بہت نوازش بہت نوازش حمدی صاحب آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنے اچھے اشار بھی سنائے نئے اشار بھی سنائے ہم بہت 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 شکر گزارے ہیں راکر آرفہ آپ کو کوئی اختتامی کلمات کہنا چاہیے میں اختتام پر یقین ہی نہیں رکھتی میں تو تسلسل پر یقین رکھتی میں اختتام پر یقین ہی نہیں رکھتی اختتام تو ان کا ہوتا ہے جن کو گنے چنے دن ملتے ہیں جس کا ذہن تخلیقی ہوتا ہے ہر دن اس کا دن ہوتا ہے سو امجد آپ جوائے اور فردو کی طرف سے بہت انجوائے کیجئے آج کا دن اور جوائے اور فردو کی طرف سے میری بزارش یہ ہے کہ آپ اس سے وابستہ رہیے تاکہ ریل کے بھاٹک کے ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف نگران ہو جائیں آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی نواز بہت شکریہ تمام تمام حاضرین سامین آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے سنامجد صاحب آپ کو بہت شکریہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھاتے رہیں گے آپ سب لوگوں کو مزید مواقع ملتے رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ منصل کے رہنے کے اللہ حافظ موسیقی